موسیقی تو ہو سکتا ہے تیس ہو جائے لیکن پھر ہمارے لیے جو ہے نا اگر انتیس ہوئے تو ہمارے لیے اس قرآن کے تکمیل بہت مشکل ہو جائے گی تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آج نوہ پارہ اور دسوہ دونوں میں بیان کر دوں مختصر اور منتخب آیات شعیب علیہ السلام کی بات چل رہی تھی شعیب علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں ہمارے کاروباری معاملات میں دخل اندازی ہمیں پسند نہیں ہے اس پہ میں نے کہا تھا کہ شریعت کو ہر چیز میں آپ کو اوپر رکھنا پڑے گا صرف نماز روزے کی حد تک نہیں ہر چیز میں اللہ کے حکم کو پہلے ماننا پڑے گا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے اس میں واقعہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے دربار میں پہنچے دعوت دینے کے لیے فیرون نے کہا کہ آپ کے پاس اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل ہے موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی زمین پہ ڈالی وہ ایک سامپ بند گئی اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے جب باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا فیرون نے کہا اور فیرون کے درباریوں نے کہا لساحرن علیم جادو ہے مسمرزم ہے شعبد بازیاں ہوتی ہیں ہر دور میں ہوتی ہیں تو یہ بھی وہی ہے اور اصل میں یہ چاہتے ہیں جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں سیاسی مفاد ہیں کیا ہیں سیاسی مفاد ہیں تو اور پھر کہنے لگے کہ اب چونکہ لوگ تو بھارال متاثر ہو چکے تھے بھئی یہ لاتھی کیسے سامپ بن رہی ہے تو کہنے لگا فیرون کے اور درباریوں نے مشورہ دیا کہ سارے جادوگروں کو بلالیں کھلے آم مقابلہ ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو وجہ السہارہ تو فیرون جادوگر آئے فیرون کے پاس اور کہنے لگے کچھ کمیشن بھی ملے گا ہمیں ہم اگر موسیٰ علیہ السلام کو جادو میں ہرائیں گے تو کوئی کمیشن بھی ہے فیرون نے کہا کمیشن ہی کمیشن ٹھیک ہے نا کمیشن نہیں بلکہ تمہیں میرے پاس مضبوط ٹھکانہ ملے گا میرے درباری بن جاؤ گے تم وہ پھر مشہور واقعہ ہوا جادوگروں نے جب لاتھییں پھیکی ہیں سامپ بن کے دوڑنے لگیں موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے اللہ نے کہا آپ لاتھی پھیکیں وہ اشدہ بن کے اس نے سب کو نگل لیا تو جادوگر حیران ہوئے کہ ہم نے جو لاتھی کو پھیکا تو وہ سامپ بنی تو نہیں تھی وہ تو دکھنے میں ایسی لگ رہی تھی کہ سامپ ہے لیکن یہ عجیب بات ہے انہوں نے لاتھی پھیکی وہ تو واقعی سامپ بن گئی تو یہ تو پوسیبل ہے ہی نہیں جادوگر تو جادو کی حقیقت کو جانتا ہے نا میں بار بار اس لیے تو کہتا ہوں جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا اس سے اس کا پوچھو وہ بتائے گا دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی پھیکی وہ سامپ اور جادوگروں نے لاتھی پھیکی وہ بھی کیا ورسیاں پھیکی وہ بھی کیا تھی سامپ عوام کو نہیں پتا چلا ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے کیونکہ عوام کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے کیا خیال ہے بھائی اب اس زمانے میں واتس ایپ اور فیس بک ہوتا کوئی کہتا یہ نورہ کشتی ہے کوئی کہتا یہ یہ ہے تو کتنے کنفیوز ہو جاتے نا او بھائی جادوگروں سے پوچھ لو یار بھائی موسیٰ علیہ السلام نے جو لاتھی پھیکی ہے یہ جادو ہے یا کیا ہے وہ فوراں بتا دے دے بھائی یہ جادو نہیں ہے دو چار جھوڑ بولتے آر دس جھوڑ بولتے سارے تھوڑی جھوڑ بولتے تو قرآن کہہ رہا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی زمین پہ ڈالی ہے جادوگر فوراں سجدے میں گر گئے فاتح فوراں کے لیے ایک دم حیران ہو گئے بھائی یہ تو آج تک بڑے بڑے فنٹر پیدا ہوئے ہیں ہمارے ہاں یہ کام نہیں کر سکے انہوں نے کیسے کر دیا کیونکہ وہ جان رہے تھے کہ ان کی لاتھی حقیقت میں سام بنی ہے اور ہماری والی صرف یخیلو قرآن کے الفاظ ہیں خیال یہ گزرا لوگوں کو یخیلو تخیلاتی دنیا میں ان کو محسوس ہوا کہ یہ کیا ہے سام پہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے قرآن نے اس جادو کو بہت بڑا جادو کہا ہے جادوگر انہیں بہت بڑا جادو کیا پتا چلا بہت بڑا جادو جب ہزاروں جادوگر مل کے کریں اور قرآن اس کو بہت بڑا جادو بان رہا ہو اس میں بھی کسی چیز کی حقیقت چینج نہیں ہوتی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ جادوگر جو کہتے ہیں ہم یوں بنا دیں گے ہم یوں کر دیں گے کچھ بھی نہیں کرتے صرف نظر کو دھوکہ دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جادو سے حقیقت بھی چینج ہو جاتی ہے ہمارے ہی اقابر میں بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جادو سے حقیقت کیا ہو جاتی ہے چینج ہو سکتی ہے اور اس پر عبداللہ بن عبدالسلام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ میں اگر وہ کلمات نہ پڑھتا جو نبی نے مجھے سکھائے ہیں تو یہودی مجھے جادو کر کے گدہ بنا دیتے تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے دیکھو انسان کو جادو کے زور سے گدہ بنانا بھی ممکن ہے لیکن اگر آپ دونوں طرف کے دلائل کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ان کا مقصد حقیقت میں بنانا نہیں خیال میں یعنی ایسا مجھے دکھا دیتے ہیں لوگوں کو میں گدہ نظر آ رہا ہوتا حقیقت میں بنانا ممکن نہیں ہے اس کے دو دلائل ہیں ایک تو یہ یہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے بہت بڑا جادو لے کر آئے مگر یخیلو علیہی دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ یہ سامپ بن گئے ہیں تو بہت بڑے جادو سے جب لاتھی کو سامپ بنانا مشکل ناممکن ہے تو جس جادو کو اللہ نے بہت بڑا جادو نہیں کہا جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے اس میں انسان کو گدہ بنانے کیسے ممکن ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں دوسری بات یہ کہ جادو گروں کو اگر یہ اختیار ہو جائے کہ انسان کو گدہ بنا دیں اور فلاں کو یہ بنا دیں تو جادو گر تو زمین میں فساد مچا لیں زمین کا نظام چلنا کیا ہو جائے گا بولتے کیوں نہیں کیا ہوگی آپ لوگ کو کیا بنایا جادو گروں نے کوئی جادو تو نہیں کیا تو وہ تو پھر بہت کچھ کر لیں جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ پست حالت کس کی ہوتی ہے جادو گروں سب سے زیادہ غریب غربہ یہ تبقہ ہوتا ہے اگر پیسہ ہوتا ہے تو جادو کے زور سے نہیں ہوتا لوگوں کو اللو بنا کے ان کی جیبوں سے حدیعہ نظرانے لے کے ہوتا ہے ورنہ یہ ڈالر اوپر جائے گا تو کرنسی کو ڈالر بنا دیا کیا خیال ہے بھائی جس ملک کی کرنسی سب سے اوپر جا رہی ہے کوئیت بہت سٹرونگ کرنسی ہے تو چھوم انتر کرتے اور ایک روپیہ کیا ایک کوئیتی بن جاتا اور آپ کو پیسے دیتے بھائی آپ بہت سی چیزیں اس سے لے آتے یہ تو کمبخت نظر کا دھوکہ دے کی بھی نہیں منا سکرے ورنہ جائیں منی چینجر کے پاس اور بولیں یہ ریال کے بدلے مجھے جو ہے نا ایک پاکستانی کرنسی دے دو اس کو دھوکہ آ جائے اور وہ ریال کے بدلے یہ دے دے اتنا بھی نہیں ہوتا بیچاروں سے تو حقیقت ماہیت کہاں سے چینج کریں گے یہ تو اگر یہ حقیقت ماہیت چینج ہوتی دوسری بات یہ کہ دنیا اتنی پھیل چکی ہے کہیں سے تو اطلاع آتی کہ فلان جادوگر نے حقیقت میں یہ چیز کر دی ہے آج تک ایسی کوئی ریپورٹ نہیں ہے اس کا بعض علماء جواب دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے سو سال پہلے جو علماء نے جواب دیا کہ پوری دنیا میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے ہر ایک کو ہر ایک چیز کی خبر تھوڑی ہے تو سو سال پہلے تو یہ کہنا ممکن تھا آج الیکٹرونک میڈیا اتنا فاسٹ ہے کہ اگر دنیا کے کسی خطے میں جادو کے زور سے کوئی حقیقت چینج ہو رہی ہوتی تو یوٹیوب پہ سب سے پہلے آ جاتا یوٹیوب پہ دو چیزیں آ رہی ہیں جو نہیں ہو رہی ہیں جو ہو رہی ہیں وہ کیسے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں گی اس لئے ممکن نہیں ہے اور تیسری دلیل یہ میں اس بات کے دلائل لے رہا ہوں کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی میں اس لئے اس پہ اتنا زور لگا رہا ہوں کہ ہمارے ہی بعض اکابر بعض علماء اس طرف گئے ہیں بزرگ اس طرف گئے ہیں بڑے علامے تھے وہ اپنے وقت کے ان کا یہ قول ہے کہ جادو سے حقیقت چینج ہو سکتی ہے میں نے دونوں طرف کے دلائل پڑے ہیں لیکن یہ جو دوسری طرف کے دلائل ہے نا جس میں یہ ہے کہ چینج نہیں ہو سکتی یہ بہت سٹرونگ ہے اور امام ابو بکر جساس بہت بڑے فقیق گزرے ہیں ان کا بھی یہی قول ہے تو یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کوئی نیا تفرد نہیں ہے کہ میں کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہوں تو بہت قدیم فقہ میں بہت سے فقہ کا یہ مذہب ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی اس میں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے تو ایک اور دلیل یہ کہ اگر حقیقت چینج ہوتی تو جادو گر موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی کو سامپ دیکھ کر اتنی جلدی کیوں متاثر ہو گئے اتنی جلدی اس لئے متاثر ہوئے اس کی اور کوئی ریزن نہیں بنتی یہی ریزن بنتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جادو سے حقیقت چینج یعنی اوریجنل میں نہیں ایسا کیا جا سکتا تب ہی تو قرآن کے الفاظ دیکھے کہ ادھر لاتھی کو موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا لاتھی بنی سامپ اور ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے جادوگر فوراں سجدے میں گر گئے کہنے لگے آمنہ بربی حارون و موسیٰ ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آئے بربی موسیٰ و حارون تو اتنی جلدی ایمان لانا کوئی ڈیویٹ کرتے بھئی یہ کیا ہے آپ بتائیں یہ کہاں سے سیکھا پھر کافی غور و خوص کے بعد وہ نتیجہ نکلتا بھئی یہ جادو نہیں ہے تو ایک دم جو یقین کر لینا یہ اس کی علامت ہے کہ اور تو کوئی دلیل ان کے سامنے نہیں تھی کہ وہ یہی تھا کہ بھئی یہ حقیقت میں کیسے چینج ہو گیا تو ان کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ یہ جادوگر نہیں اب جب جادوگر نہیں ہے تو انسان کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے تو یقیناً کس کا کام ہے یہ اللہ کا تو اللہ ان کے ساتھ ہے بات آرہی ہے سمجھ میں تو اس لئے جادوگروں سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کا انشاءاللہ سلو علی الحبیب چلیں آگئی اچھا خیر فرس اللہ علیہم التوفانہ فیرون نے یہ منظر بھی دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لایا ان جادوگروں کو لٹکا دیا اچھا دیکھو فیرون کیا کہہ رہا تھا جب یہ جادو دیکھا نا فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا کہ یہ تو جید گئے تو جس نے نہیں ماننا ہوتا نا وہ کیڑے نکالتا رہے گا وہ کیا کرے گا وہ کچھ نہ کچھ یہی آج ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے بلکل یہی کچھ ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ کر بھی نہیں مانتے لوگ بلکل یہی ہو رہا ہے جب پہلے فیرون نے کہا تھا کہ موسیٰ جادوگر ہیں ہزاروں جادوگر مقابلے میں آگئے دیکھا کہ جادوگروں نے مان لیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے فیرون نے کہا یہ نورہ کشتی ہے ٹھیک ہے نا یہ پہلے سے ان کا پلان تھا یہ سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کرتے کی نہیں کرتے آج کل ارے ہر تنظیم ہر جماعت جو اپوزیشن میں ہو وہ حضب اختلاف سے اسی سٹائل میں بات کرتی ہے کی نہیں کرتی اگر ایک آدمی بیان دے کہ میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں شو مارنے کے لیے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نا پبلک کو بے حقوب بنانے کے لیے کہہ رہا ہے بیان نہیں دے دیکھو بیان کیوں نہیں دے رہا کھل کے بولتا کیوں نہیں ہے کہ قادیانی کافر ہیں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں ہر آدمی جو ہے نا اپنے حضب اختلاف کی خوبیوں کو خوبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس نے کیڑے نکال کے چھوڑنے ہیں ہر قیمت کرونا وائرس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے بھائی وبا ہے اللہ کے بندوں کوئی فراد نہیں ہے کوئی کسی ملکی سادش نہیں ہے بیماری اللہ کو قدرت نہیں ہے کہ لوگوں کو بیمار کر دے کیا ہو گیا یہودیوں کو ساری اتنا اللہ نے ان کو سٹرونگ بنا دی ہے کہ وہ ہمارا خدا بنا دی ہے اسرائیل کو کہ وہ دنیا میں جوچائے کرتا پھر ہے تو سارا نظام عالم برباد ہو جائے گا بھائی ہر سو سال میں وبائیں پھیلتی ہیں ہمارے باپ دادا ہمیں بیان ہماری دادی بتاتی تھی انڈیا میں جب وبائیں پھیلتی تھی ایسے ہر گھر سے جنازے اٹھتے تھے وہ بھائی ایک وبا پھیل گئی نہیں یہ وبا نہیں ہے یہ پہلے تو کلو بنایا جا رہا ہے کچھ ہے ہی نہیں بس ہی دھونگ اصل میں چائنہ کی طاقت بڑھ رہی تھی نا چائنہ سپر پاور بن رہا تھا اس کو نیچے گرانے کے لیے ایک آدمی سے میری بحث ہو رہی بہت اہم مضمون ہے بلکل ایسا ہی ہے جیسا ہی ہے پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر دوں فیرون نے کہا نورہ کشتی ہے دونوں کا پروگرام تھا موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کا کہ مل کے مجھے کیا کرنا ہے دونوں نے اس طرح ایک ڈراما رچایا مازاللہ نقلِ کفر نباشد انہوں نے ایک اس طرح سے پلین کیا ہوا تھا کہ ہم یوں کریں گے پہلے یہ شو کریں گے ہم تمہارے دشمن ہیں پھر ہم ہار جائیں گے اور پھر فیرون تو نکلے گا نا یہاں سے پبلک اس کے خلاف ہو جائے گی بھائی یہ تو صحیح ہے پھر ہم مل کے کیا کریں گے حکومت فیرون نے کہا پلین ہے فیرون نے کہا جادو گروں سے کہا تم ہزاروں کی تعداد میں میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹ کے سب کو سولی پہ لٹکا کے قتل کر دوں گا کیونکہ تم نے یہ پہلے سے پلین کیا ہے تم چاہتے تھے حکومت جادو گروں نے کہا لٹکا کے کٹ پیٹ کے ہلاک کر دو ہمیں ٹینچین نہیں ہے شہادت ملے گی ہم رب پر ایمان لائیں تاکہ ہم نے جو جادو کیا اس گناہ کو اللہ معاف کر دے اور تم نے ہمیں تو پیغمبر کے مقابلے میں لاکے کھڑا کر دیا تھا یہ تو ہمیں کیا پتا یہ پیغمبر تھے یہ تو اتنا بڑا جرم ہو گیا تو اللہ کا عذاب نہیں آیا شکر ہے ہم پر تو ہمارے لئے اس سے بڑی کیا سعادت ہے تو اس دنیا میں جو سزا دے سکتا ہے دے فقضی ما انتا قاز اب آپ بتاؤ جو دنیا پرس انسان ہوتا ہے جس کو دنیا کی لالچ میں موسیٰ کے مقابلے میں آیا ہوگا نورہ کشتی کے لئے وہ قتل ہونے کے لئے تیار ہو جائے گا وہ تو فیرون سے الک سے سائٹ پر گئے گا فیرون سے کہا ذرا چھاؤں میں آئیے آپ سے ایک بات کرنی ہے ہم نے باشا سلامت دھمکیاں آپ پبلک کے سامنے دے دیں ٹھیک ہے آپ کا یہی ہے کہ لیکن ذرا چھاؤں میں آئیں دیکھیں وہاں سے تو اتنے مل رہے ہیں ٹھیک ہے نا کیا خیال ہے اگر آپ اس سے زیادہ کی آفر کرتے ہیں تو ہم موسیٰ کا کیا کر دیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں نورہ کشتی میں تو یہی ہوگا نا بھئی دنیاوی مفاد کے لئے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے تو جہاں مفاد زیادہ نظر آئے تو پھر ادھر کو لڑکنا چاہیے نا اب سیاسی لوٹے لڑکتے نہیں ہیں کیا بھئی وہ کہتے ہیں یار وہ مجھے ادھر سے اتنے مل رہے ہیں تم اتنے دے دے تو تو میں ادھر چلا جاؤں گا اسی لئے تو لوٹا کہتے ہی اس لئے ہیں کہ ادھر سے ادھر بعض دفعہ لڑکنے میں قوم کا مفاد بھی ہوتا ہے میں مانتا ہوں کہ ہر ایک برانی ہوتا سیاست میں بعض دفعہ مفاد میں بھی لڑکا جاتا ہے کہ بھئی وہ اب صحیح تھا تو اب وہ غلط ہو گیا تو چلو ادھر چلے جاؤ لیکن بس اس لئے بھی لڑکا جاتا ہے کہ بھئی وہ اتنے دے رہا ہے تو آپ اگر پانچ روئے بڑھا دو تو ہم ادھر آ جاتے ہیں تو اب کیا تھا کہ جادو گروں کو اگر مفاد کی وجہ سے یہ کام کیا تھا تو جب فیرون نے کہا میں لٹکا رہا ہوں سولی پہ تو جادو گر کہتے بھائی یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے فوراں رجوع کرتے ہیں نا کیا خیال ہے مفاد میں موسیٰ پر ایمان لائے تو لٹکنے میں کیا مفاد ہے جادو گروں نے کہا بہت اچھا لٹکا دو بھئی ہم ایمان لائے ہیں آخرت کے لئے تو اچھا ہے آزمائی سے اللہ نے بچا لیا لٹکا دو تو جادو گر لٹک گئے قتل کر دیا سب کو اللہ نے حق واضح کر دیا کہ نورہ کشتی نہیں تھی لیکن میں نے بتایا نا کہ پھر بھی نہ فیرون ایمان لائے اور نہ اس کے ماننے والے سارے دلائل اللہ نے قائم کر دیئے کہ نہ کوئی کشتی تھی کچھ بھی نہیں تھا یہی آج ہو رہا ہے جو ہٹ دھرم ہوتا ہے نا زدی ہم پتہ کیا کرتے ہیں ایک نظریہ پہلے خود سے گھڑتے ہیں پھر اس کے حساب سے دلائل تیار کرتے ہیں ہونا یہ چاہیے دلائل کے حساب سے کسی نظریہ کو گھڑے ہم ارے نظریہ بعد میں وجود میں آنا چاہیے دلیل پہلے ہونی چاہیے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک پیٹی رکھی ہوئی ہے اس میں سیب پڑے ہوئے ہیں کسی نے پوچھا کتنے سیب ہیں اب آپ بجائے اس کے کہ اپنی جہالت کا اعتراف اور آپ بولو پتہ نہیں گن کے بتاؤں گا گنے بغیر میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کتنے سیب ہیں لیکن ہماری قوم اپنی کمعلمی کا اعتراف نہیں کر دی ساری قوم نہیں کچھ اس میں ایسے ہیں جو کرتے بھی ہیں کیونکہ مولانا تاریمیل صاحب نے ابھی کہہ دیا نا ہماری قوم یہ کرتی ہے تو اتنی مافیاں دلوائی گئیں کہ سارے تھوڑی ہوتے ہیں اتنا زیادہ حساس بنا دیا نا میڈیا نے کوئی بندہ بات ہی نہیں کر سکتا ساری کا مطلب ساری تھوڑی ہوتے ہیں جب کوئی کہتا ہے یہ میڈیا میں جھوٹ بولا جا رہا ہے مطلب تھوڑی ساری دنیا کے سارے اینکار ہی جھوٹے ہوتے ہیں تو وہ تو ایک مبالغہ کیا جاتا ہے تو اب ہم بھی بڑے ڈر گئے ہیں گھبرا گئے ہیں اور یہ عجیب سا مسئبت بنا دی ہے تو جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جھوٹے ہیں یا نہیں ہیں اب جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہی نہیں ہوگا تو کوئی کیس نہیں کر سکتا الحمدللہ بھئی جس نے اپنے آپ کو خارج کرنے سن لے بیان تو ہماری قوم میں جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی ہماری قوم کے لوگ ہیں ہر آدمی بغیر دلیل کے پہلے ایک نظریہ گڑھ لیتا ہے کیونکہ جب اس سے کوئی بات پوچھی جائے تو یہ کہنا کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے یہ ہم اس میں آر محسوس کرتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں شرمندگی تو اب کسی نے کسی سے پوچھا کہ اس سیب کی پیٹی میں کتنے سیب ہیں مجھ سے آکر کوئی پوچھے میں بولوں بھائی مجھے کیا پتا کتنے سیب ہیں وہ بولے آپ اتنے بڑے مفتی ہیں یعنی بنے ہوئے ہیں اتنے بڑے مفتی ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے لوگ کہتے ہیں حضرت جی مفتی صاحب فلانا ڈمکانا اور اتنے بیانات آپ کو اتنی سی نولیج بھی نہیں ہے کہ اس پیٹی میں اتنے سیب ہیں تو میں اس سے کہوں گا میں نے درس نظامی پڑی ہے میں نے پیٹی کے سامنے بیٹھ کر سیب نہیں گنے یہی کہوں گا نا بھائی مجھے نہیں پتا کتنے سیب ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا اس میں سیب ہیں خربوزیں ٹیمارٹر ہیں کیا ہیں سبزی والا تو اٹھا کے بتا دے گا یہ سیب کا وزن ہے یا ٹیمارٹر کا وزن ہے ہم نہیں بتا سکتے تو کتنے ہونا تو بات کی چیز ہے تو یہ ہماری قوم میں نہیں ہے ہر آدمی بھیک دے گا بیٹھے بیٹھے یہ کتنے سیب ہیں یہ جو ہے پچیس دلیل کیا ہے دیکھ لو بھائی پچیس نہ نکلے میرا نام بدل دینا اب وہ گنا تو نکلے جی پچاس پچیس ہیں یہ یہ کیا ہیں بولو بھائی پچیس بڑے بڑے ریاضی دان کو بلالیا ہر لحاظ سے کیلکولیشن کر لیا ابہ سب ملے ہوئے ہیں سب ملے ہوئے ہیں سب کیا ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور پھر یہ اگر یہ بہت بڑا ایشو بن جائے کہ پیٹی میں کتنے سے میں ایک وائرل ہو جائے یہ ویڈیو تو پھر بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مخنچو مل بھی جائیں گے جو آپ کی حمایت کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کو پتا ہے ساری قوم اگر ایک طرف جا رہی ہو تو ویسی ہی ویڈیو بناو گے تو کوئی نہیں دیکھے گا تو تھوڑا سا منفرد چیز لے کر آؤ مارکیٹ میں پھر آپ بولو کہ اصل میں اس آدمی کو بدنام کرنے کے لیے یہ مہلے میں بہت مشہور آدمی تھا اس نے ایک بتایا تھا کہ پچیس سیبیں اگر یہ لوگ مان لیتے سوری اس نے پچیس کا بولا تھا اگر یہ لوگ یقین کر لیتے اس کی عزت بڑھ جاتی پھر ساری کیلکولیشن کوڈ ورڈ یہودیوں کے اسرائیل کے پیٹیوں پر نکال کے دکھانے کیوں کہ بتا رہا ہوں یہ انیس سیب تھے انیس کا عدد جہنم کے انیس داروحہ کسے فٹ ہوتا ہے اور اسرائیل کی فلا پروڈکٹ میں ون نائن لکھا ہوا ہے اور ون نائن آپ یہ دیکھیں یہ ون نائن لکھا ہے انیس انیس لکھا ہے کورونا وائرس کے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے پچیس یا انیس یا جتنے بھی سیب تھے نا وہ پچیس کا عدد نکالیں گے پھر اس کو کیلکولیٹ کریں گے پھر امام مہدی سے زرب دیں گے اس کو پھر دجال آئے گا درمیان میں پھر وہ حدیثیں جس میں دجال کا تذکرہ ہے اس میں انیس صحابہ سے مروی ہے تو انیس کا عدد یہاں فٹ ہو رہا ہے حالانکہ انیس صحابہ ایک مثال دے رہا ہوں میں کچھ نہ کچھ بنا کے چونکہ ایک نظریہ گھڑ لیا ہے امام مہدی کو لا کے چھوڑنا ہے اگلے سال دجال کو نکالنا ہے بہرحال تو اب اس کے لئے پورا جو ہے نا دلائل کے تانے بانے ملا کے جوڑ جال کے وہ سیب کو کم بہت ثابت کر کے چھوڑے گا کہ یہ کتنے پچیس ہیں اور ہمارے ملک میں اس کو بہر کے ملکوں میں تو فالو کرنے والے زیادہ لوگ نہیں ملیں گے لیکن انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں اس کے فالوورز پچاس کہنے والوں سے زیادہ ہو جائیں گے جنہوں نے کہا تھا نا پچاس سے بڑے بڑے ریاضی دان وہ تو سارے سازشی ہو جائیں گے وہ سارے بکےوے ہو جائیں گے وہ سارے یہودی کے ایجنٹ ہو جائیں گے ان کی شٹوں پہ نشان بھی دکھا دیں گے ٹھیک ہے نا اور ان کی کیپ پہ یہ والے نشان بھی دکھا دیں گے حالانکہ اس کے باپ کو بھی نہیں کبھی پتا ہوگا کہ میں جو شٹ خرید رہا ہوں اس پہ یہ نشان پڑا وہ ویسی اس نے لڑنا بزار سے جا کے خرید لی اس کے خواب و خیالوں میں بھی نہیں یہ چیز ہوگی یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں تو ہمارے ہاں دلائل پہلے دعویٰ بعد میں ایسا نہیں ہے دعویٰ پہلے اس کے لیے دلائل کو تراش خراش کے اس کے حساب سے فٹ کرنا یہ بعد میں یہ کام ہوتا ہے تو جیسے فیرون نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھئی یہ موسیٰ کو نبی نہیں ماننا کچھ بھی ہو جائے تو ایسے ہی ہمارے ہاں بعض لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس وبا کو وبا نہیں ماننا ہر چیز کو سازش خرار دینا ہے پہلے یہ سازش تھی کہ یہ وبا ہے ہی نہیں چائنا سپر پاور بن رہا ہے حالانکہ بن رہا ہے سپر پاور یہاں تک تو ٹھیک ہے بن رہا ہے اس کی معیشت دنیا میں جا رہی ہے تو اب یہ جو دوسرے کنٹریز اس کو دیکھ کے گھبرا گئے ہیں اور یہ وائرس کا سوشہ چھوڑ دیا اور باقاعدہ وہاں انگریزوں کو تھوکتے ہوئے دکھایا بھی ہے دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو ایسا کہے جو موں میں وائرس لگ کے لے جا گے تھوکے اور وہ وائرس پھیل جائے پہلے تو خطرناک کتنا کام کیے کہ آپ اپنے تھوک میں وائرس لے کے جا رہے ہو یار کسی ڈاکٹر سے پوچھے وہ بولے گا اس سے بڑا لطیفہ ہم نے کبھی دنیا میں سنا نہیں کہ انگریز وائرس اپنی تھوک میں بٹھا گیا امریکہ سے چائنہ کے ائرپورٹ پہ اتریں اور تھوک تھوک کے وہاں پھیل آ رہے ہوں تو وہ ویڈیو مل جائے گی تھوکنے کی بھی ملے گی گھٹکے کی بھی ملے گی پان کی بھی ملے گی ویڈیو ارے تھوکنا ہوتا تو ہمارے یہاں سے کسی گھٹکے کے مریض کو لے جاتے چائنہ میں چھوڑ دیتے بسم اللہ ہی اللہ ہو پڑ گئے دو چار گھٹکے کے مریض کو لے جا کے بولتے کتنے کروڑ ڈالر تمہیں ملیں گے اور ایک گھٹکے کی پیک تھوک کے آ جاؤ اس سے جو جرم پھیلتے ہیں خدا کی قسم ممکن ہے چائنہ اس معاشی لحاظ سے برباد ہو جاتا وہ گھٹکا برداشت یہ کینسر والا جو گھٹکا ہم لے کے گھوم رہے ہیں تو تھوکتے ہوئے بھی دکھا دیں گے گورے وہاں پہ پھر کیا ہوا پھر ہم نے کہا بھائی سازش نہیں کیونکہ میرے ڈاکٹروں سے رابطے تھے ڈاکٹروں سے رابطے تھے ہم نے کہا سازش نہیں ہے بھائی یہ بیماری پھیلی ہے ہم نے رابطے کی ہے وہ بتا رہے ہیں بیماری ہے وبا ہے نہیں جی یہ امریکہ نے سازش کی ہے جب یہ بیماری امریکہ میں آئی ہے ثابت ہو جانا چاہیے یار یہ امریکہ نے نہیں کیا بھائی وہ اپنے خلاف ایسا کرے گا پہلے تو بیماری نہیں ہے لیکن جب ہو گیا یار بیماری تو ہے پھر یہ کس نے کی ہے یہ امریکہ نے پھیلائی ہے امریکہ نے پھیلائی ہے تو خود سب سے زیادہ مر رہا ہے بس وہ اس کو پتا نہیں تھا پہلے سے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کمال ہے یار ایک طرف ٹیکنالوجی میں اتنا آگے کہ ایک وائرس پیدا کر کے وہ جانتا ہے کہ پھیلانا کیسے ہے یہ نہیں جانتا کہ اس پر کنٹرول کیسے کرنا ہے وہ بم بنا رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارے اسلحہ خانے میں ہی پھٹ سکتا ہے اس کی سیکیورٹی کا پہلے انتظام نہیں کیا گرنیٹ بنا کے پہلے سے رکھ لیا کہ کوئی بھی بچہ آگے پن نکالے گا یہ نہیں پھٹ جائے گا تو گرنیٹ بنانے والا اپنی سیکیورٹی کا انتظام یہ وائرس بھی تو ایک بم ہے نا تو اپنی سیکیورٹی کا انتظام وہ پہلے کرے گا اور سازش کے لیے وہ بعد میں اس کو استعمال کرے گا تو امریکہ جب تباہ ہونے لگا تو اب ڈاکٹر نے کہا بھائی جو غلطیاں امریکہ نے کی جو غلطیاں اٹلی نے کی وہی غلطی پاکستان کر رہا ہے انہوں نے بھی اس کو مزاق سمجھا تھا احتیاط نہیں کی تھی پاکستان بھی کیا سمجھ رہا ہے اس کو مزاق لہذا یہاں بھی وائرس پھیلے گا لوگوں نے کہا جھوٹ ہے یہاں ہم چونکہ وضوح کرتے ہیں ہم چونکہ نماز پڑھتے ہیں میں نے بھی بیانات کیے علماء نے بھی سمجھا جا بھائی وائرس نمازی اور بے نمازی میں فرق دیکھو جب بم پھٹے گا تو یہ ممکن ہے کہ نمازی کے ٹانگوں کے بیچ میں سے نکل کے یوں یوں گھوم کے جائے بھائی یہ نمازی ہے تو یہ ذرا بم بولے گا یہ ادھر سے سٹائٹس ہے ادھر سے پکڑو پھر یہاں سے یوٹن لو پھر وہ سامنے والا بھی نمازی ہے تو اب وہاں سے راستہ نہیں مل رہا دونوں چپکے کھڑے ہوئے ہیں تو ٹانگوں کے بیچ میں سے نکل کے جاؤ تو جیسے یہ بم پھٹے گا تو ابھی ماضی میں جو کراچی میں حالات خراب ہوئے زیادہ تر مسجدوں میں بم پھٹے نا تو مرے کون زیادہ تر نمازی وہ الگ بات ہے شہادت کے مرتبے پر پہنچ گئے لیکن اب شہادت میں پہنچانے کے لیے کیا بم اگر پتا ہو گئے ہی پھٹنے والا ہے تو آپ احتیاط کرو گے کیا نہیں کرو گے یا بولا کہ چونکہ شہادت ملتی ہے تو اگر وہاں بم پڑا ہوئے تو میں اسپیشلی وہاں جا کے کھڑا ہوں گا تو یاد رکھو جیسے بم پھٹنے سے کوئی مرے تو شہادت ہے ایسے ہی وائرس سے ہلاک ہوگا تو شہادت ہے لیکن اس شہادت قدرت کی طرف سے آئے تو اچھا ہے خود سے جا کے اس وائرس کو گلے لگانا اور بہتیاتی تدابیر کر کے اپنے اندر ٹرانسفر کرنا یہ کوئی اقل مندی کا کام مسئلہ کیا ہے کہ یہ امریکہ کی سادش ہے اور فلانی سادش ہے اب جب ہاں آپ پاکستانی یہ ایسے اتنا ہے نہیں جتنا بڑا چڑھا کے بیان کیے جا رہے ہیں پھر جب پاکستان میں انتقال ہونا شروع ہوا ہمارے ریلیٹیف کا انتقال ہوئے ہیں مجھے کل کوئی آپ کے ریلیٹیف کا انتقال ہوئے ہیں میں نے کہاں ہوا ہے میں نے نام بتانا شروع کر دی ہے تو ان کے بارے میں خبریں آئیں کہ ان کا کرونا سے نہیں ہوا تھا وہ تو کسی اور وجہ سے ہوا تھا ایک صاحب کا انتقال ہوا میجر کیا نام ہے ان کا ایبیٹ آباد میں ایک آرمی کے میجر تھے تبلیح جماعت کے ان کا انتقال ہوا کرونا سے پانچ تو تبلیح جماعت ہی کے بزرگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن کا کرونا سے انتقال ہو اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جوان ڈاکٹر کا انتقال ہوا اب یہ بیماری پھیل رہی ہے انتقال اللہ سب کو بچائے تو اب کیا ہے یہ سب کوئی کرونا کا نہیں ہے یہ گورنمنٹ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے ہمارے سامنے جھوڑ بول رہی ہے چائنہ نے کس کے سامنے جھوڑ بولا تھا کس سے قرضہ لینے کے لیے امریکہ نے کس کے سامنے جھوڑ بولا اور آپ امریکہ سے قرضہ لینے کے لیے جھوڑ بولو گے وہ امریکہ بولے گا میں تمہیں قرضہ دوں میرے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے اور قرضہ کتنا مل رہا ہے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے معیشت کتنی ڈاؤن ہو رہی ہے ایک آدمی قرضہ لینے کے لیے ایک آدمی پانس سو روپے قرضہ لینے کے لیے کسی سیٹ کے پاس جا رہا ہے اور گاڑی میں ہزار روپے کا پیٹرول ڈال کے جا رہا ہے اقلبندی ہوگی تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے نا وہ آئی ایم ایف کے قرضے سے وہ کور نہیں ہوگی تو ایسی ہماکت کون کرے گا بھائی کہ قرضہ لینے کے لیے اپنے ملک کا بیڑا گھرک کر دو لیکن لوگ نہیں مان رہے ابھی بھی سیریس نہیں ہے کوئٹہ میں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے میسیج بھیجا آپ نے کورونا کورونا کو اتنا بڑھا دیا ہے کل ان کا میسیج آیا ہمارے سسرال میں دو چار آدمیوں کو کورونا ہو گئے تو پھر وہ کیا ہوئے ایک بزرگ کا کورونا سے انتقال ہوا تو ایک داڑی والا آدمی پگڑی پہنی ہوئی یہ ویڈیو بنا رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے ان کا کوئی کورونا سے نہیں ہوا تھا یہ ان کی رپورٹ ہے دیکھیں نیگٹف تھا فیک نیوز ہیں یہ سب تو مجھے کس نے بھیجا مفتی صاحب دیکھ لیں یہ سب فیک چل رہا ہے ان کی پیچھے سازش ہے میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ جو بندہ ویڈیو بنا رہا ہے جن بزرگ کے بارے میں یہ ان کا مامو لگتا ہے بیٹا لگتا ہے چاچا ہے پھپا ہے کیا ہے یہ کوئی بھی اٹھ کے کسی کے بارے میں رپورٹ پیش کر دے اور آپ اس رپورٹ پہ یقین کر لو یہ کوئی کومن سنس کی بات ہے میں نے کہا دوسرا ہی جو رپورٹ دکھا رہا ہے انگلیش میں یہ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ پہلے تو ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ اس کی رپورٹ ہے بھی کہ نہیں ہے دوسرا پہلے تو یہ بتائے گا کہ رپورٹ بھی ہے کہ نہیں ہے ہو سکتا ہے آلو پیاس سمارٹر کے لیے اس کی وائف نے اس کو بھیجا ہو انگلیش میں لکھتی ہے نا آج کل خواتین آلو پیاس سمارٹر غور سے دیکھو آلو پیاس سمارٹر نہ لکھا اس کے اندر اور ایک یوں کر کے کاٹا واو نا ٹیمارٹر کاٹ دیئے کہ وہ میں بھول گئی تھی وہ ہیں تو نیگٹیو آئی یہ رپورٹ رپورٹ اتنا بھی نہیں دیکھتے کوئی بھی اٹھا کے ویڈیو بنا رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے تو لیکن جب نہیں ماننا تو نہیں ماننا لوگ نہیں مان رہے اور اللہ بچائے یہ جو آج فجر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ مختصاب اتنے سارے لوگ تو ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں چار سو لوگ تو پاکستان میں ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں تو کرونا سے اگر چار ہزار بھی مر گئے تو کیا ہوا چار ہزار تو ویسے بھی مر جاتے ہیں میں نے کہا پچھلے مہینے اگر چار سو آدمی ایکسیڈنٹ سے مرا تھا پورے پاکستان میں اس مہینے بھی چار سو یا چار سو ایک مرا ہے تو یہ نورمل ہے لیکن اگر پچھلے مہینے چار سو آدمی ایکسیڈنٹ سے مرے تھے اور اس مہینے آٹھ سو اور اس کے بعد اگلے مہینے سولہ سو یہ خدا کی قسم انتہائی خطرناک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں آدھی قوم ایکسیڈنٹ سے مرنے والی ایک سال کے بعد نہیں ہاری بات سمجھ دیکھو گروت ریشو دیکھا جاتا ہے کسی چیز کا یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کتنے افراد مر رہے ہیں یہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ متاثر ہونے والوں کا ریشو کتنا ہے پچھلی دفعہ کتنے تھے دیکھو فیملی پلاننگ والے کیا کہتے ہیں گروت ریشو کم کرو یہ کہتے ہیں نا یہی کہتے ہیں نا کیونکو پتا ہے کہ یہ بڑھتا رہا تو اتنے ہو جائیں گے اللہ نے تو کہا ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہو جائیں یہ فائدہ ہوگا اس سے زمین کو نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر یہ موت ریشو تو اسی حساب سے بڑھنا شروع ہو جائے جس حساب سے بچے پیدا ہو رہے ہیں ایک کے دو اور دو کے چار اور چار کے آٹھ تو یہ بہت خطرناک ہے اس کا مطلب اللہ نہ کرے میں ڈرانے ہی رہا لیکن ایک گراؤنڈ ریالیٹی بتا رہو اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا ہر گھر سے جنازہ اٹھے گا سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہر گھر سے جنازہ اٹھنے کا خطر ہے اور یہ بھی اتنی دینجرس بات نہیں ہے زیادہ دینجرس بات یہ ہے کہ ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کو قبول نہیں کیا جا رہا آپ جب اپنے پیشنٹ کو لے کے دردر کے دھکے کھاؤ گے نا پھر آپ بولو گے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ لیکن جب آپ یہ بولو گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا جو ویڈیو بنا کے کہہ رہا ہوگا یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ ایجنٹ ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا کسی نے آئی ایم اف نے یا یہودیوں نے پیسے کھلائے ہیں کہ اپنا پیشنٹ کو جو ہے نا ہسپتالوں سے باہر لے کے گھومنا اور یہ شو کرنا کہ بہت مسائل حالات بہت خراب ہو گئے ہیں پھر آپ کے جو سینہ جلے گا نا اور لوگوں کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے جنازے نہیں دیرے بھائی کہہ رہے میں یہ سے پھیل رہا ہے میں مانتا ہوں بہت سے فیک بھی ہو رہے ہیں فیک کیوں ہو رہے ہیں بعض ڈاکٹر یہ کرتے ہیں کہ یہ کرونا کا نہیں ہے لیکن وہ شو کرتے ہیں کہ کرونا کا پیشنٹ ہے وجہ اس کی یہ کہ اگر وہ شو نہ کریں کرونا کا پیشنٹ ہے تو پھر ان کو وہ تمام حفاظتی تدابیر گورنمنٹ دیتی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یار یہ نہیں ہے لیکن وہ ساتھ والا تو ہے نا تو یہ ہو رہے ہیں بعض دفعہ جھوٹا بھی بنا دیا جاتا ہے نہیں ہوتا کرونا کا لیکن کرونا کے ایک ہاتھیں میں ڈال دیا جاتا ہے وہ تو جب بہت کچھ صحیح ہوتا ہے تو کچھ میں غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ کہنا کہ ہے ہی نہیں تو یہ حقائق کا انکار ہے دلائل کو آپ رد کرتے رہے ہیں رد کرتے رہے ہیں آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں جو آغا خان میں کسی ڈاکٹر کو فون کر کے کیوں نہیں پوچھتے بھئی آپ یوٹیوب کی اور فیس بک کی خبروں پر کیوں جا رہے ہو وہ کہتے ہیں یار آئیے صاحب ایک صاحب نے کہا اس صاحب ڈاکٹر ملے ہوئے ہیں میں نے کہا یار آپ کا مامو چاچا بھی تو کوئی ڈاکٹر ہوگا جس کو آپ بچپن سے جانتے ہو جو آغا خان ہسپٹل میں ہو لیاقت نیشنل میں ہو سیویل ہسپٹل میں ہو آپ اس کو فون کرو اس سے جا کے ملو بھائی یہ بتاؤ یہ کیا ہے وہ ڈرائے گا آپ کو بھائی ہم پہ جو گزر رہی ہے وہ ہم جانتے ہیں لیکن پھر بھی آپ بولو گے یار یہ سازش ہے تو وہی بات ہے جیسے فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آخری دم تک کہتا رہا تو کہتے رہو اور مجھے یہ ڈر ہے ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ قوم آدھ نے جب عذاب دیکھا تھا نا تو نبی ان کو بتا رہے تھے عذاب آ رہا ہے عذاب آ رہا ہے بارش برسے گی اور اس میں توفان ہوگا اور پتھر برسیں گے انہوں نے کہا نہیں اچانک بادل آئے ہیں نبی نے بتایا یہ عذاب ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نورمل ایک بادل ہے جو ہم پہ بر آخری وقت تک وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں ہو سکتا تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں دنیا پہ یہ عذاب آ سکتا ہے ہم چونکہ بہت نیک ہیں پاکستانی ہیں رشوت تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں سب نے حج عمرے کیے ہوئے ہیں سچ بول بول کے بس ہمارا شمار صدیقین اور شہدہ میں رہے صدیقین میں ہو گئے اب شہدہ میں ہونے والا ہے اللہ بچائے سب کو تو بہت نیک ہیں اور ہمارے ہاں میڈیکل سائنس نے بعض لوگ کہتے ہیں ایمینیجی سسٹم ہمارا بہت سٹرونگ ہے ہمیں بچپن میں ٹی بی کے ٹیکے لگے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا ممکن ہے نہ ہو بھائی ممکن تو دنیا میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہو سکتا ہے اللہ کیوں کہ مدد آیا اور یہ وائرس یہاں سے ختم ہو جائے میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اگر وائرس ختم نہ بھی اور جو مرے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں کیا خیال ہے عیسی علیہ السلام کے دور میں بہت سے مردے زندہ ہوئے نہیں کیا اللہ کی قدرت سے ہوئے نا تو میں نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ جو مر گئے ہیں اللہ ان کو بھی ایوب علیہ السلام کے اہل خانہ کا انتقال ہو گیا تھا بیماری میں جب صحت ملی ہے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے اہل سارے بیوچوں کو بھی زندہ کر دیا قرآن میں ہیں کہ ہم نے ان کے اس کی دو تفسیریں باز نے کہا دوسرے دے دی باز نے کہا انہی کو زندہ کر دیا تو اللہ تو زندہ کر سکتا ہے بھئی ہو سکتا ہے اس وائرس سے اگر ہمارے ہاں بہت سے لوگ مر بھی جائیں تو وہ مرے میں کو اللہ دوبارہ زندہ کر دے ہو بہت کچھ سکتا ہے اللہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ہمیں جو فیصلہ کرنے کا حکم ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھ کر اسباب کو دیکھ کے چلنے کا حکم ہے موجزوں کو دیکھ کے چلنے کا حکم نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں تو جو حالات جا رہے ہیں جس طرف وہ اتنے ہلکے نہیں ہیں آپ ذرا ریپورٹ میں یہ دیکھیں کہ پچھلے مہینے کتنے لوگ متاثر تھے اور اس مہینے کتنے اور اس سے پہلے کتنے تھے پھر آپ اس کو ذرا ایک سال کے بعد دیکھتے ہیں ایک سال کے بعد کیا حجر ہوگا اور پھر ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے آغہ خان ہسپتال میں بہت سے ڈاکٹر مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں لاج کرنا نگلو یہاں سے چھٹی لے کے چلے گئے امریکہ میں بہت سے ڈاکٹر غائب امریکہ میں ہسپتال میں بہت سے ڈاکٹر مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں بولے ہیں ہم کہ پاگل ہیں یہاں کرونے کرونے کے مریضوں کو دیکھتے رہے ہیں ہمیں ہو گیا ٹھیک ہے نا تو وہ تو بڑے دل گردے والے ڈاکٹرز ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں جو قوم کے لئے قربانیاں دے رہے ہیں سارے تھوڑی قربانی دے سکتے ہیں تو موت بڑی خطرناک ہو رہی ہے جو مر رہا ہے اس کو میت نہیں دے رہے دفنانے کے لئے وہ جنازہ نصیب نہیں ہو رہا غسل پتہ نہیں دے رہے نہیں دے رہے لوہاہقین کو میت کی زیارت کی جاز نہیں دے رہے اور کمال کی بات ہے جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ اگر بتا رہا ہے کہ ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ایجنٹ ہے پیسے کھائے ہوئے سے اور فوراں کوئی دوسری ویڈیو آکے اس کو فیک قرار دے دے گی لوگوں کو کنفیوزن میں ڈال دی ہے کسی ایک چیز پہ بھی کوئی ٹکنے کے لئے تیار نہیں ہے تو ہمیں اس آئیس سے کیا پتہ چلتا ہے جادوگروں نے کہا موسیٰ جادوگر ہیں جادوگروں نے لاتھی کو سامپ بنایا وہ سمجھتے تھے جادو ہے یہ جادوگر نہیں ہے کیا پتہ چلا جس چیز میں بھی کنفیوزن پیدا ہو سکتی ہے تو اس فیلڈ کے ماہرین سے پوچھو وہ بتائیں گے کہ یہ جادو ہے یا حقیقت تو میڈیکل سائنس کی فیلڈ ہے یہ وائرس ہے یا نہیں ہے وبا ہے یا نہیں ہے یہ فیک نیوز ہیں یہ حقیقت ہے یہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ ہے اس میں سیاستدان نہیں بتائیں گے اس میں کون بتائے گا ڈاکٹر بتائیں گے نا اس میں تو ڈاکٹروں سے پوچھو اللہ کے بندو ڈاکٹر سے پوچھنے کے لئے تیار نہیں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کو بھی لا کے لگا لگا کے ہو سکتا ہے اس سے کوئی کلپ ریکارڈ نہ کروالیں تو ایک آدھ آدمی نہیں ہے ساری دنیا جو کہہ رہی ہے سارے تھوڑی بے وقوف ہو سکتے ہیں تو ڈاکٹروں سے پوچھو اچھا یہی میں آپ کو بتا دوں میں نے جب یہ وبا کے بارے میں بیانات شروع کیا لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے مسجدوں میں کراؤڈ نہیں ہونا چاہیے احتیاط ہونی چاہیے بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے مجھے ذاتی نمبر پر میسج بھی بھیجے کہ حکومت کے پٹھو بنے ہوئے ہو آپ آج کل آپ کیا بنے ہوئے ہو آپ لوگ مجھے مجھے کا آپ اور مہنان تاریخ صاحب دونوں سرگاری مولوی ہیں حکومت کے پٹھو بنے ہو یہاں بھی دیکھو امران خان لوگ ڈاؤن کی حمایت کر رہا ہے بولو نا بھائی کر رہا ہے بار بار میں نے خود سنے وہ حمایت نہیں کر رہا ہم حمایت کر رہے ہیں یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ حکومت کا دعویٰ الگ ہے اور مولونا تاریخ صاحب کا دعویٰ الگ ہے دونوں کے دعویٰ میں ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کس کی حمایت کر رہے ہیں یہ حکومت کے مشورے پر کیا جا رہے ہیں عجیب بات ہے وہ مشورہ کچھ اور دے رہے ہیں ہم کچھ اور کر رہے ہیں اور پھر وہ ہمیں کھاتے میں کس کے ڈالا جا رہا ہے حکومت کے حکومت کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے حکومت اس پہ خوش ہوگی کہ میں لوگ ڈاؤن نہ ہونے کی حمایت کروں امران خان بولے گا کوئی تو ہے میرا ہمی ٹھیک ہے نا سمجھ میں نہیں آری تو رہنے دو تو ہمارے ہاں پہلے فرض کر لیا گیا کہ مرانا تارک مسعود صاحب حکومت کے ایجنٹ ہیں حکومت کے پٹو ہیں آپ کو بدگمانی جو ہے نا کیونکہ آپ کے نظریات سے کچھ ہم نے خلاف باتیں کہیں ہیں کچھ آپ کے ایسی کچھ باتیں کہیں جس سے آپ متفق نہیں تھے تو آپ کہہ دیتے ہیں یار مفتی صاحب کا یہ نظریہ ہے ہمارا یہ نظریہ ختم ہو جاتی بات نظریوں میں اختلاف ہوتا ہے لیکن آپ نے کہا کہ ہمارے نظریے سے اختلاف کیوں کیا تو آپ دلائل سے جواب دینے کے بجائے جو عالم آپ کے نظریے سے اختلاف کرے اس کو اٹھا کے کھاتے میں ڈال دو کس کے حکومت کے کھاتے ہیں یہ حکومت کے پٹو ہیں یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے ہم حکومت لاکڈاؤن کی حمایتی نہیں ہے ہم لاکڈاؤن کے حمایتی ہیں اس لیے کہ ہمارے سینکڑوں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں اور ان میں کچھ ڈاکٹر تو خود جو کرونا کے بارے میں بتا رہے تھے کہ لوگوں کو کہ بھئی احتیاط کریں اگلے دن ان سے میری بات ہوئی وہ خود شدید بیمار تھے ان کے آواز نہیں نکل رہی تھی تین چار دن کے بعد انتہائی سیریس کنڈیشن میں جا کے وہ اٹھیں اور یوکے میں تھے ہسپیٹل جانے کی ان کو ڈاکٹر کو اجازت نہیں تھی وہاں گورنمنٹ نے کہا ہے بیمار ہو گھر میں روباس ہسپیٹل میں کوئی کسی کو اتنا فری کرانے کی حکومت کہہ رہی جس نے رہنا ہے وہی رہے زندہ رہو مرو ہماری بلا سے ٹھیک ہے نا ڈاکٹروں کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں اس لئے کہہ رہے ہیں احتیاط کر لو آج مجھے کسی نے افطاری پہ بلایا میں نہیں جا رہا دعوتوں میں وہ بہت اچھے آدمی ہیں ما شاء اللہ اللہ ان کی عمر برکت دے میں گیا ہوں تو سارے مصافے کر رہے ہیں اب میں نے کہا آپ لوگ تو احتیاط کرو مجھے لگ رہا تھا ان کے اندازے سے ان کو یہ وبا وبا لگ نہیں رہی ہے پھر ان کو سمجھایا محبت سے جیسے اببہ بچوں کو نہیں سمجھا رہی ہوتے ہیں ماں بچوں کو سمجھا رہی ہوتی ہیں بھائی ایسا نہیں ہے کچھ احتیاط کر لو اتنے افراد گھر میں اکھٹے رہ رہے ہو ایک کو ہو گیا تو سب کو لگے گا یہ یہ تو ایسی اور بوڑوں کا تو کم از کم خیال کرو گھر میں بوڑے لوگ بھی ہیں آپ کو چلو ایمیونٹی سسٹم آپ کا مضبوط ہوگا اور دیکھو جن کو شروع میں کرونا ہو گیا نا خوش خسمت تھے وینٹی لیٹر سے گھوم گھام کے باہر آ گئے اب وینٹی لیٹر مارکیٹ میں شاہٹ ہیں کچھ ہے ہمارے جاننے والے ایسے بھی ہیں جن کو ہوا وینٹی لیٹر مل گیا ان کو کئی دن پڑھے رہے وینٹی لیٹر میں بیل آخر نکل کے آ گئے صحیح ہوگا الحمدللہ فٹ فٹ لیکن اب اگر کسی کو ہوگا تو پتہ نہیں وینٹی لیٹر ملے یا زیادہ تر چاہاں اور پھر کچھ دنوں میں اللہ نہ کرے یہ بھی ہو جائے گا بھی پچاس سے اوپر والے کو تو آنے کی جات ہے سوری پچاس سے اوپر والے نہیں آ سکتے اٹلی میں تو یہ ہی ہوا ہے اور آپ کی اطلاع کیلئے بھی عرض ہے کہ بہت سی جگہوں میں میں نام نہیں بتاؤں گا بہت سی جگہوں کو پیشنٹ پہ مارا بھی جا رہا ہے پیشنٹ کو مارا بھی جا رہا ہے کہ جان چھڑا ہو کیونکہ یہ پیشنٹ جتنے زندہ رہے گا نا دوسروں کو لگائے گا چھپڑ میں اس کا انہ لیلہ ہی کر دو تاکہ بیماری ختم ہو ملکوں کا نام نہیں لینا چاہیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر بعض کنٹری میں بقاعدہ مارا گیا ہے مریضوں کو بقاعدہ مارا گیا ہے ایسے مریضوں کو جن کے بارے میں یہ تھا کہ یہ شاید زندہ نہ رہ سکیں تو اب اتنے دن گزاریں گے اور اتنے لوگوں کو کریں گے اور وینٹیلیٹر بھی انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ کسی جوان جس کی زندگی کا چانس ہے اس کو موقع دیا جائے یہ بڑے کا تو ویسی جائز الانتقال ہے یہ دنیا سے جانے ہی والا ہے چلو تھوڑا سا پہلے پہنچا دو یار آپ پیچھے گاڑی آ رہی ہے اس کے لئے جگہ خالی کرنی ہے چلو یہاں سے نکلو ایسا بھی ہو رہا ہے تو آپ چاہتے ہو کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ ہی ہو ہے بھئی تو بہتر احتیاط کر لو تو وہی ہے اور یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہے تو کیوں نہیں مان لیتے کہ ہم پہ عذاب آ سکتا ہے کیوں یہ کہتے ہو کہ ہم پہ تو آئی نہیں سکتا ہم تو خوشحال ہیں ہم تو ہوئی نہیں سکتا لوگ کہتے ہیں رمضان میں ٹل جائے گا تو رمضان میں کیا ہم نیک بن جاتے ہیں رمضان میں کیا بدماشیہ نہیں ہو رہی کیا دوسرا رمضان میں اللہ نے کہیں بھی وعدہ نہیں کی عذاب ٹلنے کا ہاں یہ ہے کہ رمضان میں جس کو توبہ کی توفیق مل گئی تو اسی کے لئے یہ وبا رحمت بن جائے گی کیونکہ گناہوں سے جب توبہ ہو گئی تو مر بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہی ہے کہ جو یہاں میں مل رہا ہے قرآن سے یہی پتا چلتا ہے کہ جس نے نہیں ماننا ہوتا جیسے اللہ نے شروع پارے میں کیا فرمایا کہ اے نبی آپ سے موجزے مانگ رہے ہیں آپ نے چاند کے دو ٹکڑے بھی کر کے دکھا دیئے اور آپ کے انگلیوں سے چشمہ بھی جاری ہو گیا اب یہ کہہ رہے ہیں مردوں کو زندہ کرو فرشتے آگے ہم سے ہم کلام ہو تو اللہ نے بتایا کہ وہی جو چاند کے دو ٹکڑے دیکھ کر انہوں نے کہا تھا وہی مردوں کو زندہ ہو کے بھی وہی کہنا ہے انہوں نے تو ماننے والے مانیں گے نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے تو اس طرح ہر ہر چیز میں کنفیوزن نہ ڈالا کریں ہر ہر چیز کو سازش نہیں خرار دیا کریں ہر ہر چیز کو یہ نہیں کہا کریں جو جس فیلڈ کے ماہر ہوں ان سے رابطہ کریں ایک سے نہیں دو سے نہیں آر دس ڈاکٹروں سے اچھے ڈاکٹروں سے جو سینئر ہیں اور اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے پوچھ لیا بھائی ٹھیک ہے تسلی ہو گئی تو اتنا کافی ہے نہیں آری سمجھ میں تو جیسے چلنے ہیں ویسی ٹھیک ہے تو احتیاط کریں اللہ کرے ہمارے ملک سے یہ خود بخود ہی ٹل جائے اللہ موجزاتی طور پر ایک آدمی نے مجھے کہا کہ اگر یہ وبا نہیں پھیلی مفتی صاحب آپ کی تو ساری تقریریں غلط ہو جائیں گی میں نے کہا یار نہیں پھیلی تو اور کیا چاہیے ہمیں کہنے پھر تو لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے یہ اتنا ڈر آ رہے تھے میں نے کہا بے وقوف لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اقل مند کہیں گے کہ انہوں نے اپنا فرض گراؤن ریالٹی کو دیکھ کر ادا کیا اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بیماری کو ختم کر لیا اچھی بات ہے میں نے کہا اگر اللہ نے بیماری اٹھا لی تو مجھے ملامت اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو گراؤن ریالٹی دیکھ کر کہہ رہے ہیں امریکہ میں ہوا اٹلی میں ہوا یہاں ہو رہے ہیں وہی سپیٹ سے یہاں بڑھ رہے ہیں تو اس کے اگر اللہ اٹھا لے تو میں نے کہا لیکن اگر نہیں اٹھائینا اور وہ ہو گیا جس کا خطرہ ہے پھر میں نے کہا آپ مو دکھانے کے قابل بولو بھائی نہیں رہیں گے لیکن ہماری قوم میں یہ ہے کہ پھر بھی نہیں مانتے پڑوس سے جنازہ اٹھے گا نا بولیں گے ابھی ایک صاحب کو کوئٹا میں ہوا کرونا ہمارے استاز نے بتایا میڈیکل سور میں تھے میڈیکل سور میں رش بہت ہوتا ہے تو جو ایسی کراؤٹ کی جگہ پہ ہوتے ہیں ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ انہوں نے بتایا میرے ایک استاز نے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے تھا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کو بھی ہوا اس کے گھر والوں کو بھی ہوا انتہائی خطرناک حالت ہو گئی کراچی شفٹ کیا گیا وینٹی لیٹر میں جانے کے بعد وہ بچارہ تین دن کے بعد نکلایا کچھ ٹھیک ہوا کہہ رہا بھے کرونا ورونا کچھ نہیں ہے ایسے ہی مجھے وہ سانس کی پروپلم ہو گئی تھی سانس گھڑیا تھا حالکہ جوان آدمیوں سے پہلے نگی میں کبھی نہیں گھٹا سانس اب بھے کچھ نہیں ہے بچ گیا نا کچھ نہیں ہے تو وہ کہہ رہے تھے یار یہ جس قوم کا یہ حال ہو اس کو اللہ ہی سمجھائے تو یاد رکھو گورنمنٹ کی تو جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری حکومت پوری نہیں کر رہی ہے ڈاکٹروں کو تو ہم سے زیادہ گورنمنٹ سے شکایت ہے عوام سے زیادہ حکومت کے حکومت کو جو کرنا چاہیے نا وہ کر نہیں رہی ہے گورنمنٹ وہ غریبوں غریبوں کے لارے رب پہ دیکھیں غریب غربت سے مر جائے گا بھوک سے مر جائے گا نئی بھوک سے اتنے آرام سے بھوک سے نہیں مرتے اللہ نہ کرے بھوک سے مرے لوگوں کو چاہیے زکاة دیں صدقے دیں فطرانے دیں اور سب سے بڑی حکومت کی ذمہ داری ہے بھائی غریب علاقوں میں سروے کر کے آپ کے پاس عربوں روپے ہیں آپ جاؤں نا غریبوں کو کھلاو یہ تو آپ کی ناہلی ہے کہ لوگ جو ہے غربت سے مریں کیوں مریں گے غربت سے حکومت کہاں گئی بھائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے ملک میں سروے کرے جہاں جہاں غریب ہیں ان تک راشن پہنچائے اپنی جوانوں کی فوش تیار کرے اور وہ اس سب کچھ کر کے پھر لوگ ڈاؤن کر کے اس وبا سے لوگوں کو روکے یہ غربت کا بہانہ جو کیا جا رہا ہے کہ غربت سے مر جائیں گے اگر میں لوگ ڈاؤن کیا یہ صحیح بہانہ ہے کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کو نہیں مانتا کہ جب ایک بیماری پھیلی ہے تو اس سے تو روکو نا بھائی سب کو پولیو کی ٹیم سب جگہ پہنچتی ہے نا پولیو ٹھوکنے کے لیے پلاتے نہیں ہیں ٹھوکتے ہیں میں پولیو کا قائل ہوں پولیو ویکسینیشن ٹھیک ہے میری رائے میں ٹھیک ہے قطرے پلانے چاہیے بچوں کو لیکن ہر جگہ ایک ایک بچے کو ہر دوسرے دن پھرائے ہوئے ہوتے ہیں پلانے کے لیے تیز دن پھرائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ چھے چھے دفعہ ایک بچے کو زبردستی پلا کے جا رہے ہیں تو ایسی کوئی ٹیم آپ تشکیل دے دیں جو ہر غریب کے گھر میں روٹی زبردستی پہنچا دیں تو وہ اپنی ناہلی ہوتی ہے پھر وہ اللہ بچائے پتہ نہیں آگے ہونے والا کیا ہے بس اللہ کرے تو ٹل جائے لوگ کہتے ہیں مر جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ موت کے لیے اتنا اچھا تیار ہیں تو مر جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن مرنے سے پہلے پھر رونا نہیں ٹھیک ہے نا یہ کیا ہو رہے میرے ساتھ مجھے ہسپتہ لے کے جاؤں میں مر رہا ہوں ٹھیک ہے نا لوگ کوئی بات نہیں مر جاؤ بعض صحابہ کے واقعات بیان کرتے ہیں وہ تاؤ ان کی بیماری پیدا ہو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں کل اللہ سے ملاقات ہو جائے گی مر جائیں گے شہادت کا عجر ملے گا تو آپ کا ایمان اگر صحابہ جیسا ہے اور آپ کے ہاں کوئی پیشنٹ ہے تو اس کے بارے میں آپ کا یہی جذبہ ہے اور اس پیشنٹ کا بھی یہ جذبہ ہے بیٹا مر رہا ہوں سانس نہیں آرہا گھٹ رہا ہے کوئی بات نہیں دروازے بند کر دو تاکہ ایک ہی دفعہ گھٹ گئے اچھی طریقے سے مر جاؤں کھڑکیاں نہیں کھولو سسک سسک کے مرنے سے بہتر ایک ہی دفعہ مر جاؤں اگر اتنا حوصلہ کسی میں ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی ہم کہتے ہیں اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ میں ہے ہو سکتا ہے آپ کے پڑوسی میں نہ ہو تو آپ کے ذریعے یہ وائرس وہاں تک ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو وہی حال ہے فیرون نے کہا نورہ کشتی وہ بھی ہو گیا تو بھی ہے ہمارے ہاں بس سیاسی لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف ہر ایک کچھ حالتہ میں کسی خاص سیاسی جماعت کے نہیں بارے میں کہہ رہا حضب اختلاف حکومت پہ اور حکومت حضب اختلاف پہ ایک دوسرے کے عیب میں جو عیب نہیں بھی ہوتا انہوں نے نہیں ماننا بس سیب میں پیٹیاں پیٹی میں پچیس ہیں تو پچیس ہیں کیونکہ ہم نے پہلے بول دیا اب ہم جھوٹے تو ہو سکتے نہیں تو بولو ہی نہیں بھائی جب تک دلیل نہیں ہے بولو نہیں اب یہ قادیانیت کا مسئلہ آیا تو میں نے یہی کہا میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے فیس بک پہ یوٹیوب پہ خبریں آ رہی ہیں میڈیا پہ کوئی اندر گھسنے والا کوئی اندر آدمی ہو جو تحقیق کر کے بتائے کہ ہوا کیا ہے پھر ہم کوئی بیان داغیں گے تو ایسے کیسے بولا جا سکتا مجھے حکومت نے ڈیم کے لیے پیسے جمع کیے تھے نا میں حکومت کا پٹھو ہوتا میں بھی حمایت کرتا بھائی پیسے سب سے زیادہ حمایتی جو ہے نا وہ تو پیسوں کے معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں کیا خیال ہے حمایت کا تو پتہ یہاں چلتا ہے کہ حکومت چندہ جمع کر رہی ہے آپ حکومت کے پٹھو بن کے چندہ جمع کرنا شروع کر دیں تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی ڈیم کے لیے چندہ کا اعلان میں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا کہ وزیر آزم صاحب جو ڈیم کے لیے چندہ لے رہے ہیں کن افراد کے ہاتھ میں وہ چندہ جائے گا ڈیم میں لگے گا نہیں لگے گا ہمیں کیا پتا تو نہ ہم کسی پہ چور کا الزام لگا سکتے ہیں اور نہ ہم کسی کو دیانتداری کی کی سنت دے سکتے ہیں میں کیسے توں بھائی مجھے کیا پتا تو میں نے نہیں اعلان کیا چندے کا پھر لوگ نے کہا مخالفت میں اعلان کریں یہ حکومت چندہ کھا جائے گی میں نے کہا مجھے کیا پتا کھا جائے گی کیا ہمیشہ کھائے میں نے کہا ہمیشہ کھائے اس عطیز دفعہ نہ کھائے تو ہر آدمی ہر چیز میں کیا کر رہے ہیں یہ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا تو یہ کہنا سیکھیں امام مالک سے چھتیس مسائل پوچھے کسی نے ایک مجلس میں چھتیس مسائل میں انہوں نے کہا لا عدری مجھے اس کا جواب معلوم نہیں حالکہ وہ دین کے مسائل تھے جس کی فیل میں وہ ماہر تھے اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں معلوم ہے تو اس لئے علماء کہیں لا عدری کہنا نصف علم ہے یعنی یہ کہنا کہ مجھے نہیں آتا یہ آدھا علم ہے آدھا جو بڑا عالم ہوتا ہے نا وہ آدھے مسائل میں یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اور جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ ہر بات میں کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے نہیں آرہی تو رہنے دیں بس جلدی سے مکمل کر لیں دو پارے نہیں ہو سکتے بھائی آج اللہ تعالی نے پھر جب فیرون نے دیکھا کہ یہ تو مان کے دیئی نہیں رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں مان رہا تو پھر اللہ تعالی نے جب دلائل سے تو ثابت کر دیا کہ بھئی تم فیرون جو ہے وہ باطل ہے موسیٰ علیہ السلام بھرق نبی ہیں تو پھر اللہ نے سزائیں دینا شروع کی ارسلنا علیہم التوفان توفان آیا فیرون پر والجراد ٹیڈیوں کا عذاب آیا فصلیں جو ہے نا ٹیڈیاں چاٹ کر جاتی تھی والقم ملاجوہوں کا عذاب والزفاد مینڈکوں کا عذاب آیا کھانے کھاتے تھے مینڈک نکل جاتے تھے مینڈک کتنی گندی چیز ہے اب میں سوچتا ہوں اگر چائنہ والے ہوتے ان پر مینڈکوں کا عذاب آتا تو مینڈک سے تو کافروں کو بھی گھن آتی تھی یہ کھانے میں مینڈک آ گیا فیرونی چھوڑ دیتے یار کیسے کھائیں عذاب ہے چائنیز ہوتے تو وہ کہتے کھانا تو اب آئے ہے وہ کیا کہتے وہ کہتے یار یہ سالن ہٹاؤ کھانا تو اب آئے ہے ہم تو کب سے تلاہیے مینڈک کھائیں تو اتنی گندی چیز کو جس کو عذاب اللہ نے قرار دیا پبلک اس کو کیا کر رہی ہے کھا رہی ہے سوپ بنا بنا کے پی رہی ہے کھانے میں خون بھی نکل آتا تھا تو خون بھی گندی ناپاک چیز ہے جس سے کافروں کو بھی گھن آتی ہے اگر کسی کو گھن نہیں آ رہی تو اس کا مطلب وہ گندہ ہے خون پاک نہیں ہے بلکہ وہ آدمی کیا ہو گیا ہے گھون کھانے کا آدھی ہو گیا ہے فرمایا فست اکبرو لیکن ہر دفعہ تکبر کرتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے رہے کہ آپ اللہ سے دعا کرو اس دفعہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب ٹلتا وہ کہتے یہ تو دنیا میں ہوتا ہے وبائیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں مشکلات آتی ہیں چلی جاتی ہیں ہر دفعہ یہی کرتے پھر اللہ فرماتے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے اب انتقام لیا ان سے تو ہمیں ڈر ہے ہمارے ساتھ بھی یہ نہ ہو رہا اللہ ہم سب کو بچائے ہم نے انتقام لیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ دیکھو اس وبا میں صرف احتیاط نہیں کرنی اصل تو کام ہے توبہ اگر وبا میں توبہ کرنے کی توفیق مل جائے احتیاط کے ساتھ توبہ کی بھی توفیق مل جائے کیونکہ وبا سے بچ بھی گئے تو بعد میں مر جائیں گے نا تو اصل چیز ہے توبہ کر لی تو پھر مر بھی گئے تو مسئلہ نہیں ہے پھر وہی بات آ آپ کی ہاتھیں پھر مر گئے تو پھر بچا کی ہو رہے ہیں ہمیں اس لیے بچا رہے ہیں کہ آپ کو وائرس ساتھ والے کو بھی لگے گا وہ میں نے ایک بڑی زبردست مثال دیتی نا ایک میرے پاس کسی نے تصویر دیکھی ایک فوجی جو ہے نا گدے کو اٹھا کے کندے پہ لات کے جا رہا ہے کسی نے بتا ہے یہ گدہ اس کا باپ نہیں ہے جس کو اس نے کندے پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اصل بات ہے یہ ہاں مائنے ہیں چلے جائیں گے تو اس نے کہا یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے نا آس پاس کے گدھوں پہ نظر رکھیں بہت سے لوگ احتیاط کر رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بہت سے بے احتیاط ہیں وہ وائرس کو لے کے گردش کر رہے ہیں وہ آپ سے جھپیاں پا کے ملیں گے محبت سے ملیں گے اور وہ خود تو مریں گے وہ آپ کو بھی مروائیں گے تو آس پاس کے گدھوں پہ بھی کیا رکھیں بولا نا بھائی نا وقتی طور پر اگر گدھے کو باپ بھی بنانا پڑے تو اس کو دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو حدیعے دیں نظرانے دیں کہ یار وہیں سے بلو ٹوٹ کے ذریعے سلام کرتا بڑی مہربانی ہے بعد میں میں آپ کے پاؤں چومنے کے لیے جیسے ہی وائرس ختم ہو جائے نا میں آپ کے پاؤں چوموں گا اگرچہ آپ اس قابل نہیں ہوں لیکن وقتی طور پر پنجابی کے ایک مشہور مثال ہے کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے تو آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ بنانا پڑتا ہے تو بنا لیں ٹھیک تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ سب کچھ ان پر بھیجا اور پھر کیا ہوا اللہ اکبر پھر اللہ فرماتے انتقام لیا اور ہم نے ان کو پانی میں غرق کر دیا اور ہم نے زمین کا وارث اس کمزور قوم کو بنا دیا جو مشرق اور مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے ہم نے ان کو مالک بنا دیا اللہ نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ کیا تھا کہ تقوی اختیار کرو گے تو دنیا پہ غالب کروں گا تو انہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا اللہ نے ان کو دنیا پہ غالب کر دیا کافی ہو گیا بس یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سور تاہا میں اور تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ وہاں بیان کروں گا بس اس صورت میں ایک اور دلچس واقعہ ہے اللہ نے یہودیوں کو منع کیا تھا ہفتے کی دن مشلی کا شکار مت کرنا یہ کمبخت کیا کرتے تھے جال لگا کے پہلے بیڑھ جاتے مشلیاں آگے پھس جاتی اور اتوار کو نکال لیتے تھے ہفتے کو جال لگاتے کیونکہ ہفتے کو مشلیاں زیادہ آتی تھیں اللہ تعالی بعض دفعہ آزماتے بھی ہیں تو وہ اتوار کو نکال لیتے تھے منع کیا بعض لوگوں نے یہ غلط کر رہے ہو شکار تو ہو گیا جب جال میں پکڑ لیا تو شکار تو ہو گیا لیکن یہ کہ نہیں مانے تو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا ان کو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی حدوث کے قریب نہیں آنا چاہیے بعض لوگ اس سے کیا کرتے ہیں دلائل دیتے ہیں کہ جو فقہ کرام نے ہیلے بیان کی ہے ہیلے بھیلے یہ سب خاص طور پر ہنفیوں پر تو بہت رت کیا جاتا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں ہیلا رکھا ہے سوچ سے بچنے کا ہیلے بھیلے کچھ نہیں ہوتے ٹی وی میں ایک اہل حدیث عالم بیان کر رہے تھے وہ اچھے عالم ہیں قابل احترام ہیں لیکن وہی بات ہے نا کہ آج کل دلیل کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی کوئی سامنے بیٹھا ہی نہیں ہوتا کوئی دلائل سے جواب دینے والا پبلک یک طرفہ دلائل سن رہی ہوتی ہے اور دوسرا آدمی کو وہ ہوتا ہی نہیں ہے اس بیچارے کو خود کچھ پتا ہی نہیں ہوتا وہ بیٹھ کے اوٹ پٹانگ پھیک رہا ہوتا ہے نیچے کمنٹس میں لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی کیا ٹائٹ دلیل ہے تو وہی ایک اہل ادیس آلیم اس طرح بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہیلے ہیں نا یہ جو مختلف قسم کے ہیلوں میں زیادہ نہیں گہرائیں میں جاؤں گا کہیں آپ پھوم کے نام تک نہ پہنچ جائیں خام خام ایک بدمزگی ہوتی ہے نا اختلاف کا محول پیدا ہوتا ہے تو مجھے خیال ہوا میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں میں ان سے کہتا کہ قرآن میں ہی ہیلوں کا تذکرہ بھی ہے ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی تھی کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا اپنی بیوی کو سو کڑے ماروں گا تو اللہ نے ہیلا بتایا اتنی نیک بیوی ہے قسم نہ پوری کریں تو بھی یہ عجیب بات ہے اور ماریں تو اللہ نہیں چاہتے تھے کہ اتنی خدمت گزار بیوی کے سو ڈنڈے لگیں تو اللہ نے فرمایا کہ ہیلا کر لو ایک جھاڑو میں سو تن کے لے کے وہ ایک جھاڑو ایک دفعہ مار دو تو ہیلے کی دو قسمیں ایک جائز ہیلا اور ایک ناجائز ہیلا بنیس رائل جو کر رہی تھی وہ ناجائز ہیلا تھا کیونکہ شکار سے اللہ نے منع کیا تو شکار کی ڈیفینیشن کیا ہے جال میں مچھلیوں کا فس جانا نکالنے کی اتنی بڑی ویلیو تھوڑی ہے نکال تو آپ کب بھی لو کسی بھی بک لو تو ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں تو وہ جال لگا کے بیٹھ جاتے تاکہ مچھلیاں فس جائیں اس میں کیونکہ اتوار کو مچھلیاں ہوتی نہیں ہیں مچھلیاں بھی دیکھیں سنڈے منڈے سمجھتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو اب وہ اتوار کو پھانس لے تو شکار تو ہو گیا نا تو جو مقصد تھا آزمائش کا وہ مقصد کیا ہو گیا فوت تو یہ ہیلا ناجائز ہے کیونکہ اس میں شریعت کی حکمت کیا ہو رہی ہے فوت ہو رہی ہے مقصد ہی فوت ہو رہے اور بعض ہیلے جو فقہاں نے بیان کی ہیں وہ جائز ہیں کیونکہ وہ حرام سے بچنے کے لیے ہیں وہ حرام میں مبتلا ہونے کے لیے نہیں ہیں اب نیک بیوی کو سو کوڑے مارنا کوئی شریعت میں پسندیدہ کام تو نہیں ہے نا تو یہاں ہیلا اختیار کیا گیا کہ بھئی سو ڈنڈیاں انہیں بولا تھا ماروں گا تو بھئی تنکوں والی جھاڑو لیں سو اس میں وہ ہو تو وہ ایک ہی دفعہ مار دیں تو سو لگ جائیں گی کیا خیال ہے تو یہ ہیلا ہے ایک برائی سے ایک برائی تو نہیں کیسے نازبہ کام سے بچنے کے لیے تو اسی طرح یہ جو بہت سارے ہیلے فقاہ نے بیان کی ہیں وہ بھی سود سے بچنے کا ہیلا ہے بہت سارے ہیلے ہیں جو بھئی اس طرح سے کرو کاروبار تو وہ جائز ہو جائے گا اس طرح سے کرو تو نا جائز لوگ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑے گی بات ہے تو یہ تو حرام ہیلا ہے وہ حرام ہیلا نہیں ہے اس طرح سے کرو گے تو وہ سود رہے گا نہیں وہ بزنس بن جائے گا اور یہ ہیلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضرت بلال کو بتایا مشہور حدیثیں میں بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا انہوں نے ایک کاروبار کیا تھا وہ آپ نے فرمایا سود ہے اس کو اس طرح سے کرو حالانکہ ریزلٹ ایک ہی نکل رہا تھا تو یہ فقہہ کا کام ہوتا ہے علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ بتائیں کونسا ہیلا جائز ہے اور کونسا نجائز ہے اسی طرح یہ حلالے کا جو ہیلا ہے اس کو بھی علیہ طلاق حرام کہتے ہیں حالانکہ یہ بھی غلط ہے تین طلاقیں کسی مرد نے دے دی عورت نے عدد گزاری عدد گزارنے کے بعد عورت نے کسی مرد سے شادی کی اور بغیر کسی ایگریمنٹ کے زبان سے ایگریمنٹ نہیں ہوا نکاح کیا اب مجھے ایک بات بتاؤ یہ لوگ کہتے ہیں یہ حلالہ بغیرتی ہے اور حلالے پر لانت حلالہ بغیرتی ہے کون سے اس ٹیپ میں بغیرتی ہو رہی ہے مجھے یہ بتاؤ ذرا پری پلین ہو پہلے سے ایگریمنٹ کر کے ہو پھر تو ہے بغیرتی لیکن قرآن نے بھی تو حلالے کا تذکرہ کیا نا اللہ نے فرمایا اگر تین طلاقیں دینے کے بعد ایک صاحب کہنے لگے یہ حنفی لوگ تین طلاقوں کو تین کہہ کے جو ہے نا حلالے کا راستہ کھولتے ہیں میں نے کہا یہ ہم نے نہیں یہ قرآن نے کھولا اگر حلالے قرآن نے کہا تین طلاقیں کتنی ہوتی ہیں تین اور تین طلاقوں کے بعد قرآن نے کہا کہ عورت عدد گزارے گی اور اس کے بعد عورت کیا ہے کہ فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَادُوا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا قرآن کے الفاظ دیکھو مرد نے اگر تیسی طلاق دے دی تو یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ کسی دوسرے مر سے نکا نہ کر لے تو قرآن تو خود راستہ بتا رہا ہے کہ جب تک کسی دوسرے مر سے نکا نہ کر لے پہلے کے لیے حلال نہیں ہے صاف پتہ چل گیا اگر کر لے تو پہلے کے لیے کیا ہے حلال ہے آپ اس کو بغیرتی کیسے کہہ سکتے ہوئی تو قرآن نے کہا اگر دوسرے مر سے نکا کرے اور وہ طلاق دے دے اب قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ اسی سیکنڈ میں طلاق دے دے ایک دن بعد دے دے چھ مہینے بعد دے دے حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمبستری کے بعد دے صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے میاں مجھ سے ہمبستری نہیں کر سکتے میں تو پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں جب میں نے رات گزاری ایک رات گزاری تھی اور ان کیا وہ نامرد ہیں وہ ہمبستری نہیں کر سکتے میں تو پہلے میاں کے پاس جانا چاہتی ہوں تو میں جا سکتی ہوں مطلب ان صحابیہ کو اتراز ہی یہ ہوا تھا کہ بھئی قرآن نے بیان کیا کہ دوسرے مر سے نکاہ کیے بغیر آپ پہلے کے پاس نہیں جا سکتی تو صحابیہ آئیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دوسرے مر سے نکاہ تو ہو گیا ہے لیکن کنفیوجن یہ ہے کہ ہمبستری نہیں ہو پا رہی تو کیا میں پہلے کے پاس جا سکتی ہوں آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تو بڑی بھی غیرتی ہے پہلے کے پاس جا رہی ہو یہ تو حلالہ کر رہی ہو اس کا مطلب تم کیا کر رہی ہو حلالہ کر رہی ہو کچھ بھی نہیں کوئی تم بھی نہیں کی فرمایا نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ ہمبستری نہ کر لے نہیں آری بات سمجھنے مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کے شوہر ہمبستری کر کے آپ کو طلاق دے دیں تو پھر پہلے کے پاس بولو نا بھائی صاف اس حدیث کا یہ مطلب ہے یا نہیں ہے کہ بھائی جب تک ہمبستری نہیں کر لیتے علاج کر کے یا کسی بھی طریقے سے وہ کہہ رہی یا رسول اللہ میں پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ دیکھو جب تک وہ تم سے جمع نہیں کر لیتے اور تم ان سے ہمبستری نہیں کر لیتی اس وقت تک تم پہلے کے لیے حلال نہیں ہو یہ الفاظ ہیں کیا مطلب صاف پتہ چل رہے ہیں اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو پہلے کے لیے کیا ہو جاتی ہو حلال ہو جاتی ہے صاف حدیث میں تو یہاں بھی یہی ہے ایک نظریہ پہلے گھڑا جاتا ہے ٹھیک ہے نا فقہہ کو ملامت کی جاتی ہے یہ سارے غلط تھے جتنے فقہہ صدیوں میں پیدا ہوئے کتابوں میں یہ سب غلط تھے ہم ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے والے اور بے وقوف امام کو خود چونکہ قرآن و حدیث آتا نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے کہتے ہیں بہت بہت حدیث کے حوالے کے ساتھ جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں اس حدیث کا مطلب بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس حدیث سے خود ان کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابی آئیں نبی کے پاس یا رسول اللہ میرے شور نے تین طلاقیں دی تھی میں نے کسی مرد سے نکاح کیا ہے وہ مرد ہم بستری نہیں کر پا رہے اور کیا میں پہلے کے پاس جا سکتی ہوں آپ نے فرمایا نہیں جا سکتی جب تک کہ یہ ہم بستری نہ کر لیں تو پھر طلاق لے کے جا سکتی اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے وہ خاتون اس میں اشارہ بھی مل رہا ہے کہ وہ خاتون جانا چاہتی تھی پہلے میاں کے پاس لیکن وہ مجبورتی کہ جمع نہیں ہوا پتہ نہیں میں پہلے کے پاس جا بھی سکتی ہوں کی نہیں جا سکتی تو اور وہ حدیث میں جو لعنت آئی ہے کہ لعناللہ المحلل والمحللہ اس کا مطلب صاف جب دونوں طرح کے دلائل کو جمع کریں گے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک حلالہ حرام ہے اور ایک کیا ہے جائز ہے تو حرام اور حلال میں فرق کیا ایگریمنٹ ہونے کا پہلے سے ایگریمنٹ کیا کسی مرد سے کہ تم مجھ سے شادی کرو اور اس شرط کے ساتھ کہ تم نے مجھے لازمی چھوڑنا ہے تو یہ ایگریمنٹ حرام ہے لیکن اگر یہ ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر کسی سٹیپ پہ نہ کوئی بغیرتی ہے نہ کوئی حرام کام ہے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ جب پہلے مرد نے تین طلاقیں دے دی اس عورت نے اس کی عدد پوری کر لی تو اس عورت کا اس مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ایک آدمی کی بیوی کو دوسرے کے گھر سے گھما گے لائے جا رہا ہے اس کی بیوی ہے ہی نہیں وہ ہے بھئی اس کی بیوی ہے ہی نہیں اب جب عدد پوری ہو گئے اس عورت کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے اس مرد کے علاوہ دنیا میں کسی بھی مسلمان مرد سے شادی کرتی ہے غیرت کے خلاف ہوگا یہ کام بولو بھائی کر لی اس نے شادی اب شادی کرنے کے بعد شریعت میں طلاق کا مطالبہ پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن اگر کوئی ریزن ہو تو طلاق کا مطالبہ جائز ہے اگلے دن بھی جائز ہے بیس سال کے بعد بھی جائز ہے مطالبہ مرد پہ طلاق واجب نہیں ہے لیکن عورت کے پاس معقول ریزن ہو تو وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے بخاری کی حدیث ہے جمیلہ بنت ثابت نبی کے پاس آئیں یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا مجھے شوہر شکل کے لحاظ سے بلکل بھی پسند نہیں ہے میں طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں آپ نے یہ فرما ایک رات گزری ہے طلاق کا مطالبہ بھئی ایک رات گزری ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آرہے وہ آپ نے ان کے میاں کو بولایا بھئی مہر لے کے طلاق دے دو اگر وہ راضی نہ ہوتے میاں تو آپ کہتے بھئی میں ایک مشورہ دے رہا ہوں لیکن یہ نہیں مان رہے اب تمہیں گزارہ کرنا ہے لیکن وہ مان گئے انہوں نے کہا جب نہیں رہنا چاہتی تو میرا مہر واپس کرو طلاق دے دی ان کو یہ بے غیرتی تھی ماذ اللہ اور نبی اگر یہ غیرت کے خلاف کام تھا تو نبی رہنمائی کریں گے تو جیسے ایک شوہر کی شکل پسند نہیں آ رہی طلاق کا مطالبہ کیا تو عورت کا جب نکاح ہو گیا شوہر نے امبستری کر لی اب عورت کو پرانا مرد یاد آ رہا ہے اس کو احساس ہو گیا بھئی میرے وہاں بچے ہیں میں آپ کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتی وہ کہے گا پھر اسی سے نکاح کرتی بھئی شریعت میں اس سے نکاح میرے لئے حرام تھا تو اب عورت کو رائٹ ہے کہ وہ اس بیس پہ بھی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے چھوڑ دیں تو نوازش ہوگی نہیں چھوڑتے تو زبردستی بولتے کیوں نہیں نہیں چھوڑتے تو بھائی زبردستی نہیں کر سکتی آپ کی بیویوں پھر اس کو گزارہ کرنا پڑے گا پھر یہ نہیں کہ بھر وقت طلاق طلاق مسلط کر کے رکھ بھئی میں گزارہ کروں گی لیکن چھوڑ دیں تو نوازش ہوگی میرے بچے ہیں آپ سوتیلے باپ ہو بچے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں پھر یہ ایسا کام کیا کیونکہ اس نے طلاق دی تو وہ تو جب بھی کوئی طلاق دیتا کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو ہی ہوتی ہے نا تو شریعت نے دوسرے مرد کو لایا اس لیے کہ اب اس کو کمپیر کرنے میں آسانی ہوگی بھئی یہ بھی ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے نا دیکھ لو جو گزارہ نہیں کرنے والی ہوتی بھی کسی کے ساتھ نہیں گزارہ کرتی تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ اب سوچ لو تمہیں نیا مرد مل گیا زندگی گزارو اس کے ساتھ لیکن اگر پھر بھی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اس کا مطلب غلطی کس کی تھی عورت کی تھی اس کو اب پرانا میاں اچھا لگ رہا ہے اور اس بات کا بھی امکان ہے اب دوبارہ وہاں شادی کرے گی تو دوبارہ طلاق کی نوبت نہیں آئے گی اس کو بھی غلطی کا حساس اور وہ بھی شادی اگر دوبارہ کرتا ہے اس کا مطلب وہ بھی طلاق دے کے خوش بولونا بھائی نہیں ہے وہ وہ بھی خوش نہیں ہے ورنہ اس پہ بھی پابندی نہیں ہے کہ وہ شادی کرے وہ کہے بھائی تو وہاں سے طلاق لیتے ہیں مجھ سے تو پوچھ کے میں کروں گا اب بھی تجھ سے شادی نہیں کروں گا اس کو بھی اختیار ہے اب دیکھو دوبارہ سے میں یہ جو کہتا ہے بغیرتی ہے کون سے سٹیپ سے بغیرتی ہے مجھے وہیں پکڑ لینا مفصد صاحب یہاں سے بغیرتی شروع ہو رہی ہے یہ جو ہمارے بعض اہلِ حدیث حضر سب نہیں بعض اہلِ حدیث حضر کہتے ہیں یہ حلالہ بغیرتی ہے تو جہاں سے بغیرتی والا کام شروع ہو مجھے آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں وہیں پہ کیا کر لینا ہے پکڑ لینا ہے مجھے صاحب یہاں سے بغیرتی شروع تو تین طلاق کے بعد عدد پوری ہوئی ایک عورت کا اب اس مرز سے کوئی رشتہ نہیں ہے اب وہ دنیا میں کسی بھی مرز سے نکاح کرے بغیرتی ہے تو وسیم بھائی سے کر لیا تو بغیرتی ہوگی ستار سے کر لیا وسیم سے کر لیا بغیرتی نہیں ہے نا یہاں تک مرد نے اپنے زوجہ سے امبستری کی بغیرتی ہے اس کی بیوی ہے بھائی وہ عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا اس بیس پہ کہ میرے پہلے شوہر سے بچے اور عورت کو می دے کے شہد وہ دوبارہ مجھ سے شادی کر لے گا یہ بغیرتی ہے شکل کی بیس پہ جب جائز ہے مطالبہ تو بچوں کی بیس پہ کیوں جائز نہیں ہے شوہر نے نہیں دی طلاق ٹھیک ہے نہیں دی لیکن اگر دے دی اس نے کہا یار چھوڑو جب نہیں رہنا چاہتی تو جو عورت نہیں رہنا چاہتی اسے کون رکھتا ہے اس نے طلاق دے دی اس کی عدد بھی پوری ہو گئی بغیرتی ہے بولو بھائی جب عدد پوری ہوئی تو پھر یہ عورت ساری دنیا میں کسی سے بھی نکاح کرتی ہے تو بغیرتی ہے تو جب باقی دنیا میں کسی مر سے نکاح کرنا بغیرتی نہیں ہے تو جس کے جو بچوں کا باپ ہے اس سے نکاح کرنا کہاں سے بغیرتی ہو گئی بہت مشکل ہے اس میں تو شاید تھوڑا سے بغیرتی کا انصر ہے کہ تمہارے بچے رول لائیں گے اتنے بچے ہیں تو اسی آدمی سے کرلو نا جس کے بچے ہیں اس کو تو کسی اور سے نکاح کرنے میں تو شاید تھوڑا بہت اخلاقی لحاظ سے غلط ہو اسی سے نکاح کرنے میں کہاں سے بغیرتی ہو گئی بیس مضبوط ہے اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتی وہ کہتی بھائی اس نے جو مجھے طلاق دی ہے میں تو نہیں دے سکتی میری تو جان چھوڑ گئی موس ویلکم بہت اچھی بات ہے بھائی بہت اچھا کام ہے تو عورت کو اللہ نے اختیار دیا ہے بھائی جہاں چاہے کرو پرانے والے سے بھی کر سکتی ہو اور کسی نئے والے سے بھی اور جو نیا دوسرا عمیہ ہے اسی کے ساتھ گزارہ بھی کر سکتی ہو تو اختیارات کس کے بڑھ رہے ہیں عورت کے لوگ کہتے ہیں عورت پہ ظلم ہو گیا ہائے بچاری کو حلالہ کرایا جا رہا ہے ہائے بچاری کو سادیہ کیا جا رہا ہے ہائے بچاری کیوں بچاری کے تو اختیارات بڑھائے جا رہے ہیں بچاری کو کہا جا رہا ہے تو اس نے تو کمبخت نے طلاق دے دی تم نہیں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے بچارہ تو وہ ہے ہمارے اہل ایدیس بھائی کیا کرتے ہیں انتہائی احترام کے ساتھ تین طلاقوں کو نافذ نہ کر کے مرد کو دوبارہ طلاق سے کھیلنے کا موقع دیتے ہیں بات آرہی ہے سمجھ میں اسلام نے مرد کے اختیارات کیا کر دی ہیں ختم کر دی ہیں یہ نہیں ہو سکتا اب نہیں تم نکاح کر سکتے تو کس سٹیپ پہ بغیر ہے یہ بغیرتی اور غیرت کے لیبل آپ خود سے نہیں لگا سکتے اس کے لیے آپ کو شریعت سے کوئی دلیل پیش کرنی پڑے گی قرآن و سنت سے کوئی دلیل پیش کرنی پڑے گی تو ہمارے ہاں علم بالکل بھی نہیں ہے لیبل ہے قرآن و سنت کے وہ چل رہے ہیں حدیث نمبر قرآن کی غامدی صاحب جیسے پیش کرتے ہیں آیت نمبر یہ غامدی صاحب نے سورہ عراف کی آیت نمبر یہ اس آیت میں پانچ چیزوں کو حرام قرار دیا پانچ چیزیں ترجمہ تو کرو وہ پانچ چیزیں جو ترجمہ تو کم از کم بھائی کوئی سن لے لوگ کہنے یہ ہوتے ہیں دلائل یہ کیا ہوتے ہیں دلائل الاسم کا ترجمہ حق تلفی یہ لوگ کیا کرتے ہیں پوری بحث میں ایک چیز ایک دنڈی مار رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جیسے وبا پھیلی ہے کی نہیں پھیلی یہ کون بتایا گا ڈاکٹر تو اسی طرح قرآن و حدیث کے بھی ماہرین ہیں وہ مجتہدین ہیں وہ فقہ ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں اپنے بابوں کا دفع کرتا ہے اوہ بھائی میں ابو حنیفہ امام شافی مالک احمد بن حمل جیسے مجتہدین کا دفع کر رہا ہوں وہ ساری امت کے بابے ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ بھی مانتے ہیں ان کو ان کا دفع کرنے والا اپنے بابوں کا دفع کرنے والا اور جو آج پندروی صدی میں پیدا ہونے والے شخص کا دفع کر کے پورے مشتہدین کو غلط قرار دے رہا ہے وہ شخصیت پرست نہیں ہیں غامدی کے فلاورز غامدی کا دفع کریں گے اور امام بخاری بھی غلط ابو حنیفہ بھی غلط امام شافی بھی غلط امام احمد بن حمل بھی غلط سارے محدثین غلط غامدی صحیح لیکن ہم جو ان سب کی دفع کریں گے تو ہمیں کہیں گے یہ شخصیت پرست ہیں شخصیت پرست وہ ہوتا ہے جو ایک بابے کو لے کے بیٹھ کے ہر چیز اسی کی ٹھیک کرنے میں لگا وہ یہ وہ ہوتا ہے جو پوری امت کو صحیح قرار دے رہا ہو تو یہ جتنے لوگ ہمیں شخصیت پرست کہتے ہیں یہ خود شخصیت پرست ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بابا ہوتا ہے جس پر بابے کا لیبل لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ ہوتا وہ ان کا بابا ہی ہے کسی کا بابا پروفیسر ہے کسی کا بابا انجینئر ہے کسی کا بابا کچھ اور ہے وہ پوری امت ایک طرف ہوگی اور کہتے ہیں اس کے پاس دلیل ہے اصل میں اس کے پاس دلیل اس لیے کہ آپ کو دلیل کب خود کا کخ پتا نہیں ہے اس لیے آپ کو لگ رہا ہے پھر آگئے مسئلہ خواہ نہیں ہو سکتا بھائی ہم لوگ نہیں تفسیر پڑ سکتے میں اصل میں کوشش کرتا ہوں جو آیتوں سے جو موجودہ حالات پر منتبق تو کروں نا اس کو ورنہ تو جنہ نالج کے لیے صرف پڑھ لینا تو کوئی بات نہ ہوئی نا ان آیتوں کو موجودہ حالات پر منتبق کرنا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ان آیتوں کا اس زمانے میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے تو غیرت تو وہ ہیلے پر بات آئی تھی کہ بعض لوگ یہ بنی اسرائیل کے ہیلے سے یہ والے ہیلے بھی نکال لیتے ہیں کہ ہر ہیلہ ناجائز نہیں ہوتا بعض ہیلے جائز ہوتے ہیں تو یہ جو شرعی حلالہ ہے بغیر ایگریمنٹ کے یہ ہیلہ ایسا ہیلہ ہے جس سے میاں بیوی کا گھر بس رہا ہے بچوں کو اوریجنل باپ مل رہا ہے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اس حلالے کو فقہان سواب لکھا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات آپ کہہ سکتے ہیں طلاق تو ناجائز ہے پسندیدہ چیز نہیں ہے جب ہے جب کوئی مسئلت نہ ہو مسئلت ہو تو پھر پسندیدہ ہی ہے تو مسئلت تھی نا ان صحابیوں کو میاں پسندی آرہے تھے میں گزارا نہیں ہو سکتا اتنا ڈیفرنس تھا تو مسئلت تھی کہ الیک کر دیا جائے اسی طرح عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ آئے کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا ایک صحابی نے کہا کہ آپ اجنبی ہیں کون رشتہ دے گا یہاں آپ کو میری دو بیویاں میں ایک کو طلاق دیتا ہوں آپ ان سے نکاح کر لیں تو یہ غیرت کے خلاف تھا ان کو پتا تھا بھائی اجنبی ہیں کون رشتہ دے گا بچارے جوان آدمی ہیں انسان میں شہوتیں بھی ہوتی ہیں تو میں ایک زوجہ کو ڈیورس دے دیتا ہوں وہ عدت کے بعد ان سے نکاح کر لیں گی تو یہ غیرت کے خلاف کام کیا بولو بھائی آپ کو لگے گا لیکن حقیقت میں نہیں ہے عبد الرحمان ابن عوف آئے تھے نا ہجرت کر کے تو انسار صاحبی نے کہا تھا میری دو بیویاں ہیں آپ کی ایک بھی نہیں ہیں تو میں ایک کو طلاق دیتا ہوں ظاہر ہے اپنی بیوی سے پوچھا ہی ہوگا نا کہ بھائی اس سے نکاح کر لو بعض دفعہ میاں بیوی میں اتنا معاشقہ ہوتا ہے کہ عورت راضی نہیں ہوتی تو بہت اچھی بات ہے اگر کسی میاں بیوی میں اتنا عشق ہے وہ کہیں نہیں میں آپ کے چرنوں میں ہی بیٹھی رہوں گی میں نہیں جا سکتی پھر نہ دیں اس کو طلاق ٹھیک ہے نا بعض دفعہ عورت کا واجبی تعلق ہوتا ہے وہ واجبی ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بھی میاں ہیں ہم بھی بیویں ہیں میں زندگی گزار رہے ہیں تو مرضی ہے چھوڑ دے تو کہیں اور کر لوں گی ان کا ذات ہی معاملہ ہے نا بھائی یہ غیرت کے فیصلے میاں بیوی خود کریں گے بیوی اگر ایک دم جذبات میں آ جاتی ہے نہیں یہ کیسی بات اس کا مطلب یہ چھوڑنے کے لائق بولو بھائی نہیں یہ چھوڑنے کے لائق نہیں ہے چھوڑو ایک بڑے بڑے دلچسپ واقعات آ رہے ہیں بعد میں جلی سے یہ پارا مکمل کرلوں یہ نہیں ہو سکتا بھائی بس